اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو بھائیاز کرکٹ آفیشل امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے فائنلی حاضر ہے رفی کرکٹ سٹیڈیم کی تعدادرین اپڈیٹس کے ساتھ آپ لوگوں کی جانب سے کافی زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ رفی سٹیڈیم کی اپڈیٹس دیں تو ہم آپ کے لیے تمام تر معلومات کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں اپنے ناظرین کے ساتھ دیبل سٹینڈ روف اور گراس کے متعلق اب تک کی ڈیولپمنٹ جبکہ سٹیڈیم میں کام جاری رہے گا یا دوبارہ رک جائے گا تمام انفو آپ تک پہنچاتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ہم پاکستان انڈیا اور دنیا کے انڈر کنسٹرکشن یا اپ کمنگ سٹیڈیم کی اپڈیٹس لاتے رہتے ہیں لہذا آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے تاکہ اپڈیٹس آپ کو اسی طرح ملتی رہیں ناظرین رفیق ایک سٹیڈیم پاکستان کا جدید طرز پر تعمیر ہونے والا پہلا ڈبل سٹینڈ سٹیڈیم ہے کچھ دن پہلے یہاں پر کام روک دیا گیا تھا مگر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وی آئی پی انکلوئرز کے اوپر والے ڈبل سٹینڈ پر سیڈیاں یعنی بلیچرز رکھنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے اور اب ڈرون ویو سے دیکھیں تو اس ڈبل سٹینڈ کی خوبصورتی مزید نکھر کر سامنے آ رہی ہے فیلحال کے لیے ڈبل سٹینڈ کو ہاف مکمل کیا جا رہا ہے اور یہ جو جگہ خالی چھوڑی جا رہی ہے جیسے گرانڈ فلور میں چھوڑی گئی تھی اور پھر ان کو مکمل کر لیا گیا تھا جنرل سٹینڈ جو ہیں وہاں کے ڈبل سٹینڈ کا کام ابھی شروع نہیں کیا گیا مگر یہ فرنٹ وال آپ دیکھ سکتے ہیں جو جنرل سٹینڈ پر بنا دی گئی ہے اور یہ آپ وی آئی پی انکلوئرز کے اوپر والی فرنٹ وال بھی دیکھ سکتے ہیں ان فرنٹ وال کی خوبصورتی ایڈورٹائزنگ ایل ایڈی بل بورڈ سے ہوتی ہے جب یہاں پر میچز کا نقاد ہوگا تو سٹیڈیم ایک الگ لیول کی خوبصورتی دیتا ہے نیچے وی آئی پی انکلوئرز میں بھی یہ سٹیپس کا کام مکمل ہوا ہے جو کہ آپ کو دکھائیں تو پہلے یہاں پر نہیں تھی اور اب یہ سٹیپس ایک مقصود فاصلے پر بنا دی گئی ہیں گراس کے متعلق آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کر دیں کہ ابھی گراس ورک جو ہے وہ پینڈنگ میں ہے لیکن یہ بات ضرور سننے میں آئی ہے کہ گراس کا کام لیب و سپورٹس والے کریں گے جو کہ ایک جانا مانا انسٹیٹیوٹ ہے آپ چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ اپڈیٹس آپ کو اسی طرح ملتی رہیں اللہ حافظ و ناصر